بات کریں گے پروجیکٹ نیٹورک کیسے بنایا جاتے ہیں پروجیکٹ نیٹورک بنانے کے لیے کن کن باتوں کا اور ٹرمز ٹرم نالوجیز کا خیار رکھنا ضروری ہے ویورز ہماری یہ سیکنڈ ویڈیو ہے فرسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی پروجیکٹ نیٹورک کیسے بنایا جاتا ہے اور اس میں فارورڈ پاس کے ذریعے ارلیر ٹائمز کیسے معلوم کیے جاتے ہیں اس لیکچر میں ہم بات کریں گے بیکورڈ پاس کیسے بنایا جاتا ہے اور لیٹس ٹائم کیسے کلکلیٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ سے سلیک کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے ہم لیکچر نمبر ون میں جو ہم نے بات کی تھی اس کی تھوڑی سمری پیش کریں گے اور اگر آپ نے تفصیل سے لیکچر ون سننا ہے جو کہ ہمارا فارورڈ پاس کے متعلق تھا اس کے لیے نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے لیکچر نمبر ون کا اسے آپ لازمی دیکھیں اگر آپ لیکچر ون اور ساتھ میں یہ والی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پرچیکٹ نیٹ ورک بنانے کا مکمل طریقہ آ جائے گا اور آپ ایکزیم میں بھرکور مارکس حاصل کر سکیں گے چلے آگے بڑھتے ہیں اس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی فارورڈ پاس کیس کی میں تھوڑی سمری پیش کر دیتا ہوں اور اگر تفصیل سے آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو نمبر ون ہم میرے دیکھیں جو نیٹ ورک سلوبر بنائی گئی ہے فارورڈ پاس سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ بیسک ٹرم نولوجیز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ پروجیکٹ نیٹ ورک بنائی جاتا ہے پروجیکٹ نیٹ ورک بنائی جاتا ہے جب ہم ورک پیکج ڈیفائن کر لیتے ہیں ورک پیکج بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نیٹ ورک کی طرف آتے ہیں ورک پیکج سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس میں بہت سارے ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں کرنے کے کام ہوتے ہیں اس کو ہم تقسیم کرتے رہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا یونٹ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہر کام ایک چھوٹا ورک پیکج نظر آئے اب ورک پیکج جو ہے اس کا سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ایکٹیویٹی کہلاتا ہے ایکٹیویٹی کا مطلب ہے ایک ایسا کام جس کے لیے کچھ وقت درکار ہو اور کچھ ریسورسز درکار ہو ایکٹیویٹی ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اس میں وقت لگتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے کچھ ریسورس بھی چاہیے ہو سکتے ہیں ریسورسز میں آپ مین پاور پیسہ مشینری یا کوئی ایکٹیویٹی ٹول یہ سب ہمارے ریسورسز میں آتے ہیں ایکٹیویٹی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ریسورسز کا ہونا لازمی نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے کہ ایکٹیویٹی میں ریسورسز کا ہونا ضروری ہے ایکٹیویٹی کسی ایسے ٹاسک کو بھی کہہ سکتے ہیں جس میں صرف وقت درکار ہو دوسری ہم نے بات کی تھی مرج ایکٹیویٹی کی مرج ایکٹیویٹی ایسی ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں جس کی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی دو یا دو سے زائد ہوں مثال کے طور پر ایکٹیویٹی ایم جو ہے یہ ایک مرج ایکٹیویٹی ہے ایکٹیویٹی جے کے ایل جب ختم ہوں گی تب ہی ہم ایکٹیویٹی ایم کو شروع کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم پیرلل ایکٹیویٹیز کے اگر بات کریں ایسا پاتھ کو کہتے ہیں جو پریجیکٹ نیٹورک میں لمبا ترین پاتھ ہوتا ہے ایسا پاتھ جو پریجیکٹ نیٹورک کا لمبا ترین پاتھ ہے اسے ہم کریٹیکل پاتھ کہتے ہیں کریٹیکل پاتھ پر موجود کسی بھی ایکٹیویٹی میں اگر دلے آتا ہے تو اس دلے سے فرق یہ پڑے گا کہ پریجیکٹ بھی اتنی ہی دیر دلے ہو جائے گا اسی لیے پریجیکٹ مینجرز کریٹیکل پاتھ پر موجود ایکٹیویٹیز کو بہت دھیان سے بہت خیال کر کے لے کر چلتے ہیں تاکہ ان میں ڈلے نہ آئے اس طرح پریجیکٹ ٹائم پر مکمل کیا جا سکے اب پریجیکٹ نیٹورک کیا ہوتا ہے پریجیکٹ نیٹورک سے مراد ہے ایکٹیویٹیز کا ایک نیٹورک بنا لیا جاتا ہے ایک سکونس میں ایکٹیویٹیز کو ترطیب دیا جاتا ہے تاکہ ایک پریجیکٹ کا نظر آئے کہ پہلے کونسی ایکٹیویٹی ہوگی کونسی ایکٹیویٹی بعد میں ہوگی کونسی ایکٹیویٹی کس ایکٹیویٹی پر ڈیبینڈ کر رہی ہے تو یہ سب جو ڈائیگرام ہوتی ہے اس کو کا وقت کوئی بھی اینسیڈنٹ ایک ایونٹ گیلاتا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں ایکٹیویٹی سی کا سٹارٹ ٹائم ایک ایونٹ ہے ایکٹیویٹی بی کا این ٹائم ایک ایونٹ ہو سکتا ہے برسٹ ایکٹیویٹی برسٹ ایکٹیویٹی ایسی برسٹ ایکٹیویٹی ہے ایکٹیویٹی وائ اور زی دونوں ڈیپینڈ کر رہی ہیں ایکس کے ایکس ختم ہوگی تب ہی وائ اور زی سٹارٹ کی جا سکتے ہم نے یہ پہلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی دو میتھڈ ہے ایکٹیویٹی اور نوڈ اور دوسرا میتھڈ ہے ایکٹیویٹی اون ایرو آج کل کمپیٹر کے دور میں جو مقبول ترین طریقہ ہے نیٹوک ڈیگرام بنانے کا وہ ہے ایکٹیویٹی اون نوڈ تو ہم بھی اس کو تفصیل سے بیان کریں گے ایکٹیویٹی اون نوڈ سے مراد کیا ہے کس نیٹوک ہوتا ہے اصل میں ایکٹیویٹی اون نوڈ میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایک نوڈ کی شکل میں ہوتی ہے اور باقی اس کو لنک کیا جاتا ہے ایرو کے ساتھ اینی ایکٹیویٹی نوڈ کے اوپر تفصیل سے لکھئی ہوتی ہے ایکٹیویٹی کیسے لکھتے ہیں اس کا طریقہ میں اگلی سلایڈ میں تفصیل سے بتاؤ گا ایکٹیویٹی اون ایرو جو ہے ایکٹیویٹی کو نوڈ میں نہیں لکھا جاتا بلکہ ایرو کے اوپر ڈیفائن کر دیا جاتا ہے اور ایرو کنیکٹی ہوتے ہیں اپس میں اس طرح سے نیٹوک ڈائیگرام بنائی جاتی ہے یہ ایک 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 ہیں ایک لسٹ ایکٹیویٹی اس کی کوئی ایک پروجیکٹ ہے نیو بلڈنگ بنانے کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس کی ایکٹیویٹی دیوئی ہیں اپلیکیشن اپرووال کنسکشن پلان سٹڈی اور یہ اپکی پنسی تک اس کی ایکٹیویٹی دیوئی اس کے علاوہ پریسیڈنگ ایکٹیویٹی اس کی بتائی گئی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی اے ہے تو اس کی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے پریسیڈنگ ایکٹیویٹی سے مراد ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کے مثال کے طور وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے مثال کے طور میں یہاں پچھلی سلائے میں بات کروں تو ایکٹیویٹی اسی طریقے سے y اور z ایکٹیویٹی کے لیے ایکٹیویٹی ایکس جو ہے پریسیڈنگ ایکٹیویٹی ہے اسی طریقے سے ایکٹیویٹی c کے لیے پریسیڈنگ ایکٹیویٹی b ہے اور b کی ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی a ہے اور اگر ہم سیدھا فوروڈ بات کریں تو ایکٹیویٹی b ایک سکسیسر ایکٹیویٹی ہے for ایکٹیویٹی a اچھا یہ ہم نے dependency بتا دی کہ a کی کوئی بھی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے ایکٹیویٹی b ہے کنسٹرکشن پلا جس کی ایکٹیویٹی پریسیڈنگ ہے a اسی طریقے سے سب کی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی ہم نے یا mention کر دی اور یہ ایکٹیویٹی کا دورانیا اس کے سامنے لکھا ہے اس ایکٹیویٹی کو ہم نے لاشٹ ویڈیو میں سول کیا تھا فوروڈ پاس کے لیے فوروڈ پاس کیسے بنتا ہے اس کی میں تفصیل میں بھی نہیں جاؤ گا کیونکہ اس کی تفصیل میں نے لاشٹ ایکٹیویٹی کوئی نہیں اس سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس لیے یہ آپ نے لکھا ہے اب اس اگزیمپل کو فوروڈ پاس کو لاشٹ ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا گیا آپ اچھے لنک میں اس کو لازمی ملائزہ فرمائیں اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا لیکچر نمبر یہ اسی کو میں دکھایا solve کرنے لیکن میں اس کو explain نہیں کروں گا کیونکہ لاشوڈیو میں نے explain کیا ہم لیکچر 2 کی بات کرتے ہیں جس میں ہم نے آٹ بات کرنی ہے backward pass latest times نکالنے کے لئے فرق یہ ہے دیکھیں forward pass میں ہم یہ ایک legend ہے اگر forward پاس start earlier finish earlier start of activity c earlier finish of activity c اس طرح سے سب کا earlier start earlier finish earlier start earlier finish earlier finish سب کا calculate کیا تھا جو کہ آپ دوسری ویڈیو میں لیکچر نمبر 1 کے اوپر اس میں آپ ملحظہ فرمائیں ہم بات کرتے ہیں backward pass کیسے بنائے پاس بنانے کے لئے دیکھنے وہی example ہے اس میں ہم نے explain کرنا ہے کہ backward pass کیسے بنائے جاتا ہے backward pass کے لئے آپ سب سے پہلے جو forward pass ہے اس کو solve کرنا ضروری ہے forward pass جب آپ نے بنا لیا تو آپ forward pass کی last activity جو بھی project last activity ہے مثال کے طور پہ activity number H forward pass بناتے ہوئے جو earlier finish آئے earlier finish جو ہے یہاں پر آپ نے 235 لکھا تھا اس example میں پیچھے دیکھیں یہ 235 ہے ہم اس کو لے کر چلیں گے ہم اس کو consider کر لیں گے یہ ہمارا earlier finish ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 235 ہی لیکھ لیا گیا ہے یعنی کہ earlier finish is equal to late test finish اچھا ایک بات رکھ 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 ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو earlier finish ہے وہ ہی late finish ہو وہ اس لیے جب کوئی بھی manager project کو پلان کرتا ہے تو وہ planning software میں جو بھی آج کل Microsoft project ہے اس میں جب وہ activities کے list اور preceding activities کے بارے میں تفصیل اور duration بتاتا ہے تو computer automatically project network بنا دیتا ہے اب اس project network کے مطابق جو early finish time آتا ہے earlier finish time آتا ہے وہ کہلاتا ہے کہ یہ estimated planned project completion time ہے یعنی کہ earlier finish بات کریں تو total project کو اتنا وقت یا time درکار ہوگا complete ہونے کے لئے لیکن practical examples میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ sometime کوئی date کوئی earlier date impose کر دی جاتی ہے کوئی آپ business owner ہے یا کوئی senior manager ہے وہ ایک deadline آپ project کی دیتا ہے جو کہ reality سے تھوڑی پہلے ہوتی ہے تو اس صورت سال کے طور پہ آپ وہ کہہ دیتے ہیں کہ 222 دنوں میں complete کرنا ہے تو آپ پھر اس کو برابر نہیں رہ سکتے یہ earlier f is not equal to late finish تو ہم اس کو explain کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو solve کیسے کرنا ہے اس کو solve کرنے کا طریقہ یہ 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 پر solve ہوا ہو ہے آپ نے اس کو کیسے solve کیا ہے کس equation کہتا ہے late finish minus duration of the activity is equal to late start آپ 235 minus 35 کریں گے تو آجائے 200 اسی طریقے سے آپ backward pass میں آپ arrow کی tail کے اوپر 200 لگ دیں اور اب مثال کے طور پہ آپ نے جو اس سے پریسیڈنگ activity ہوگی اس کا late finish جو ہے وہ ہی ہوگا جو آپ کی جو successor activity ہے اس کا earlier finish ہوگا اچھا اب activity f کی اگر ہم بات کریں 200 minus 170 is 30 for activity g this is late start آپ نے اس legend کو ذہن میں رکھ ہے late start آپ نے بنا لیا late finish minus duration duration or late start اس طریقے سے آپ نے late start کو calculate کر لیا اب ہم اگر activity واپس آتے ہیں اس پورم 30 لکھیں گے یہاں پر اور now this is important اب activity c کے لئے اگر ہم بات کریں activity c کے پاس 185 ہے اور 20 ہے جو اس میں سے چھوٹا نمبر ہوگا یاد رکھئے جو چھوٹا نمبر ہوگا وہ آپ نے late finish میں لکھنا ہے late finish میں ہمیشہ آپ نے چھوٹا number لکھنا ہے جو آپ مثال کے طور پہ activity c جو ہے وہ ایک e اور activity f پر dependent ہے تو آپ نے جو جس کا earlier sorry late start time کم ہے ان دونوں activities میں e اور f میں سے جس کا late start period کم ہے وہ آپ نے اس کا activity c late finish بنانا ہے 20 اور 185 میں سے 20 کو choose کیا similarly for 5 10 and 15 آپ 5 کو choose کیا اور 5 minus 5 آپ کا 0 now اس طریقے سے ہم calculate کرتے ہیں backward pass کے کس طریقے سے بنائی جاتا ہے اور late start اور late finish کیسے volume کیا جاتا ہے lecture 3 اس میں ہم بات کریں کہ how to determine slack slack کیا ہوتا ہے اس کے float بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور اس کو calculate کرنے کا بہت آسان طریق ہے دو طریقوں سے آپ calculate کر سکتے ہیں دونوں طریقے ہی ٹھیک ہیں late start minus earlier start is equal to slack late finish minus earlier finish is equal to slack now اس example کو گر ہم دیکھیں تو ہم اگر ان دونوں کو minus کرتے ہیں 10 minus 5 5 آتا ہے 5 minus 5 0 یہ slack ہے آپ اس legend میں دیکھیں گے slack 20 minus 20 0 30 minus 30 0 185 minus 20 165 200 minus 200 0 now اس ذری سے 10 اگر ہم دیکھیں کہ which path is critical path critical path ہم اس path کو کہتے ہیں جہاں پر slack value 0 ہے اور slack is activity a میں 0 ہے activity b میں 0 ہے activity f میں 0 ہے اور activity g اور activity h میں 0 ہے تو ہم critical path path اس path کو کہتے ہیں جہاں پر slack value 0 ہے یہ ہمارا critical path ہے اس کو critical path کہیں گے اچھا مثال کے طور پر جہاں جہاں پر slack value 0 ہے جن activities پر ہم کہیں گے وہ activities critical path پر lie کرتی ہیں اب اگر کوئی date impose کی جائے project کی date یہ آپ کا ہے earlier finish اور یہ ہے earlier sorry late finish اگر late finish سال کے طور پر project date impose 200 days no اب 200 minus 235 اگر کرتے ہیں یہ آئے گا minus 35 minus 35 اب activity c ویڈیو 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 جس پر سلایگ کی ویڈیو مائنس 35 آ رہی ہے یاد رکھئے گا جب impose date ہوگی تو آپ کی جو late finish کی ڈیٹ ویڈیو میں بات کریں گے critical part کی ہوتا ہے اور critical part کے معلوم کرنے کا یا اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں thank you very much for watching this ویڈیو اور ہماری next ویڈیو بھی like کی جیگا اور please don't forget to subscribe us thank you very much